بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بہت بہت عید مبارک خوش رہیں خوشیاں بانٹیں عید کے اس موقع پر اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو جناب یہ خوشی کا موقع ہے سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور خوش ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھا جائے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا آج سترہ جون ہے پیر کا دن ہے آج کی ایک بڑی دلچسپ خبر ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہے پاکستان میں تو ویسے ہی بڑی پروسراریت چھائی ہوئی ہے لوگ لا پتہ ہو جاتے ہیں وہی بڑا پروسرار ہونا ہے لیکن کچھ شخصیات اتنی پروسرار ہیں اتنی طاقتور ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے کہ سامنے بھی نہیں ہے پتہ ہی نہیں رکھتا کون ہے اور خاص طور پر جو معاملات عمران خان کی ذات سے جڑے ہیں ان میں بڑا کچھ عجیب ہو جاتا ہے کہیں جج جس دن فیصلہ سنانا ہوتا ہے اور بڑی بہادری دکھا رہا ہوتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس دن جناب وہ جج جو میں کسی کے دباو میں نہیں آؤں گا وہ کہتا ہے آج فیصلہ سناؤں گا اور اس دن کہتا ہے جی میں فیصلہ نہیں سنا رہا میں جا رہا ہوں بڑے بڑے جج کہتے رہے ہیں میں دلاور نہیں میں دلیر ہوں اس کے بعد دیکھا کس طرح سے وہ کیس چلتے رہے ہیں اچھا ایک طرف تو جج ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ جناب میں بیمار ہوں چھٹی چاہیے چھٹی نہیں ملی جب تک کہ امران خان کے خلاف فیصلہ نہیں سنا دیا پھر چھٹی بھی مل گئی اب اس طرح کے اور بہت سے معاملات ہیں لیکن پہلے ہم خبر پر آتے ہیں ایک صاحب ہے جی محمد ساجد پاکستان کے جتنے نامور ریپورٹر ہیں بڑے بڑے جناب جنرلسٹ جو ایک ایک چیز کی خبر رکھتے ہیں اور خاص طور پر عدالتی معاملات کے بارے میں ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں محمد ساجد ان کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتے اور یہ جو محمد ساجد صاحب ہیں یہ بڑے انفلینشل ہیں یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے امران خان صاحب پر کیس کیا مبینہ بیٹی چھپانے کا ٹریان وائٹ کیس جس کو سپریم کورٹ نے اب ٹیک اپ کرنا ہے کیونکہ وہ اپیل میں چلے گئے ہیں اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ دو مرتبہ بلکہ شاید اس سے زیادہ مرتبہ دو مرتبہ اس کیس کو فارق کر چکی ہے اور پہلے ایک دفعہ آیا معاملہ جناب ختم ہوا پھر دوبارہ آیا اور اس کیس کی وجہ سے وہ لیٹر والا معاملہ بھی سٹارٹ ہوا ہے چھے ججز کا یہ اتنا ہم کیس ہے اب محمد ساجد ہے کون یہ کرتا کیا ہے یہ کرونوں کی فیز کہاں سے دے لیتا ہے یہ شخص کبھی کسی نے دیکھا کیوں نہیں یہ سامنے کیوں نہیں آتا اور یہی بار بار کیوں آتا ہے اس کو مسئلہ کیا ہے مبینہ بیٹی عمران خان نے چپا لی یہ کوئی الیکشن نہیں لڑتا کوئی اور نہیں ہے کس سے اس کا تعلق ہے نون لیگ سے تعلق ہے نون لیگ اس کو ان نہیں کرتی کوئی پارٹی ان نہیں کرتی عموما یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص الیکشن لڑتا ہے تو دوسری پارٹی اس کو مخالف جو امیدوار ہوتا ہے وہ کوئی اس طرح کے کیس لاتا ہے سامنے کہ یہ ناہل ہونا چاہیے لیکن محمد ساجد کون ہے اور یہ بار بار یہ کیوں کیس سامنے آتا ہے کہ اسلامت ہائی کورٹ سے بار بار یہ کیس ختم ہوتا ہے حتیٰ کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے بھی عجیب کام کیا چیف جسٹس ہوتے ہوئے کہ دو جزیز نے فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہا نہیں نہیں ویب سیٹ سے اٹھا دو نیا بینچ بنا دیا نیا بینچ بن گیا اس نے بھی کہا یہ قابل سماعتی میں فارغ ہو گیا اب یہ سپریم کورٹ تک میں آتا ہے تو یہ کیوں بار بار آ جاتا ہے کیا مسئلہ ہے اسطور جناب پہنچے صافی ہیں اسطور وہ پہنچے اس ایڈریس پر جو اس پٹیشنر محمد ساجد نے دیا ہوا ہے اب میں آپ سرز کر رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے صافی ہیں صافیوں کلانوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کبھی ہمیں نظر آ جائے یہ سامنے بھی نہیں آتا لیکن اتنے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں جو نونلی کے وکیل رہے ہیں وہی ان کے وکیل ہوتے ہیں کروڑوں کی فیس لینے والے اس کو ایسے وکیل مل جاتے ہیں اور یہ کبھی سامنے نہیں آتا کوئی اس کی جان پہچان نہیں تو بڑی پرسرار شخصیت ہے یہ اب اسطور جناب پہنچے جو ایڈریس دیا ہوا تھا پٹیشن پر درخواست پر وہاں جب گئے تو دو نمبر یہ پکڑی گئی کوئی کوئی سٹریٹ جو نمبر تھا وہ گلی نمبر تھا اسلامباد میں جو رہتے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ گلی نمبر سٹریٹ نمبر پر اسلامباد میں ذرا فرق ہوتا ہے خیر جناب اسطور وہاں پر پہنچے ہیں اور وہ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں وہ علاقہ سارا اور دائر ہے کانفیدنشلٹی اور صافت کا اصول ہے کہ اس طرح کسی کو آپ نے ایکسپوز بھی اس طلاح سے نہیں کرنا کہ اس کی ساری آپ رہائش کا بتا دے یہ نمبر ہے بہرحال تو وہ وہاں پر پہنچے لوگوں سے پوچھا وہاں ساجد صاحب تو نہیں ملے لیکن لوگوں نے کہا یہاں ان کے پاس کوئی سفید چائنیز گاڑی ہے اور یہ شاید آپ کی طرح کوئی صافی ہو پتہ نہیں کیا آپ کام کرتے ہیں کسی چینل کے مالک کے دوست ہیں اندازہ لگائی یہاں چینل کے مالک کون کون بیٹھے ہیں کس طرح چینل چل رہے ہیں کہاں کان دوستی ہیں کیا کیا چینل سے کام لیے جا رہے ہیں چینلز کو کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایم اے ہی کوئی آدمی ہے بس ایم اے نے بھی فارم فارٹی سیمنٹ بن گیا ہے اس کو ہی کو دکھانا ہے اسی کو دکھاتے چلے جائیں دکھاتے چلے جائیں ہر چینل پر آپ کو نظر آئے گا اور کوئی نصر نہ پاؤن پریس کانفرنسزہ ہوگا ایسا برا حال ہے کہ پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یعنی جو امران خان کے بترین مخالف ہیں ان کا کوئی بھی بندہ آپ کو تھوڑا بہت بھی جس کا کوئی پلٹیکل بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا بہت بھی اور دشمن بڑا ہو جی مران خان کا وہ بھی نہیں ملتا کہ آگر پریس کانفرنس کر دیں ایسے موضوعات پر لوگوں کو لاکر بٹھایا جاتا ہے یہ بھی ایک پوری صلحریت ہے خیر جناب کوئی کہتا ہے جی یہ ساجد صاحب کسی چینل کے مالک کے دوست ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کس طرح سے ہے کیا ہے لیکن وہاں نہیں ملے اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتے ہیں کوئی کسی کو سمجھ نہیں آرہی لیکن بندہ انفلینشل ہے کہ وہ بینچ دلوا دیتا ہے وہ بینچ بنوا دیتا ہے وہ قیسوں کے خلاف فیصلے بھی چلے رہتا ہے اور اس کی جو پوٹیشن ہے اگر کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز دو ججز تین اکنی بینچ بنتا ہے دو ججز اگر فیصلے کے خلاف دے دیں تو نیا بینچ بنانا پڑتا ہے چیپ جیس سے سامر فاروق کو اور آگے بھی ابھی دیکھیا آگے یہ کام ہو رہا ہے کہ ابھی تک بقول اصطور کے جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں خاص طور پر عمران خان کی خلاف جو ہیں وہ قاضی صاحب خود سنتے ہیں اور الیکشن کمیشن ہو اسٹیبلشمنٹ ہو جو بھی ان کے کیسز ان کے نظر آ رہے ہوں کہ جناب وہ اپنے پاس رکھ کر عمران خان کے خلاف ضرور جانا ہے اور کوئی بھی پٹیشن ایسی لگی ہوئی ہے یہ تو میں دیکھ رہا تھا مریم نواز خان صاحبہ وہ بھی صحافی ہیں کوٹ رپورٹنگ کرتی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ عجیب بات ہے کہ بے شمار الیکشن پٹیشنز ہیں اس کی طرف دیان نہیں جاتا لیکن الیکشن کمیشن جب آیا ہے کہ جی ٹریبنلز جو ہیں انہی کی جڈیشری کے خلاف آیا ہے تو فوری اس کا کیس بھی ٹیک اپ ہو رہا ہے اور قاضی صاحب اپنے پاس رکھ رہے ہیں اسی طرح اب یہ بینچ بنانا ہے قاضی صاحب نے کیونکہ یہ 184 سو موٹو کا نہیں ہے عوامی مفاد کا کیس نہیں ہے لیکن وہ ساجد صاحب تو عوام میں سے ہیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے کیا نہیں کتنی ان کے پیچھے طاقت ہے آپ سوچئے نا تو ان کے لیے قاضی صاحب بھی حاضر سپریم کورٹ بھی حاضر سب یہ جناب کے وہ مبینہ بیٹی اور سارا معاملہ اب آپ دیکھیں کہ عجیب بات ہے دنیا میں تین اس میں فریق ہو سکتے ہیں مبینہ بیٹی کے حالے سے کچھ بھی ہو ایک تو عمران خان ہے ایک جناب مبینہ طور پر جس کو لڑکی کہا جا رہا ہے وہ ہے ایک اس کی والدہ یہ تین لوگ ہی ہو سکتے ہیں اب اس لڑکی کی والدہ کا انتقال ہو چکا لڑکی نے کبھی کوئی کلیم نہیں کیا میرا والد ہے کچھ ہے یا فلاں ہے کچھ رکھ بھی نہیں عمران خان صاحب نے کوئی نہیں کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ کیوس ہے بلکل عدد کیس کی طلاح عدد والے معاملے کی طلاح یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک کہ اب لوگوں کے نکاح کو چیلنج کیا جائے گا اور کل کوئی عورت کوئی جا کر نکاح کر لے گی تو کہا جائے گا نہیں اس نے تو عدد پوری نہیں کی اور اس کی گواہی تو آپ مانے نہیں سکتے کیونکہ خوابر مانکہ صاحب حوالے سے یہ ہوا تک کیس میں اور کوئی کسی عورت کو طلاق دے دے یعنی زبانی طلاق دے دے اور اس کے بعد کہے جی میں نے تو دی ہی نہیں ہے تو عورت کی گواہی تو مانی ہی نہیں جائے گی نہ اس کی عدد کی گواہی مانی جائے گی اور یہ پہلی دفعہ ساڑھے چودہ سو سال کی تاریخ اسلامی تاریخ میں دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان تو چھوڑ دیجئے کہ عدد کے معاملے پر اس طرح سے کیس بنایا گیا نکاح کا آپ سوچیز رہا کہ نکاح کیا ہے عدد میں کیا ہے اور اب جناب یہ معاملہ جی ناجائز اولاد کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں پھر کون کون سا ایم پی اے ام اے اپنے مخالف کے خلاف یہ کہے گا کہ جی فلان جو ہے نا جی فلان جگہ پر وہ اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے اب یہ جناب ثابت کرتا پھرے ثابت کرے کہ جی نہیں وہ اس کا بیٹا اور بیٹی نہیں ہے نہیں وہ بھی پیٹیشنر نہیں آرہا یعنی اس کا بیٹا اور بیٹی کا کوئی تعلق نہیں کہ جی مبینہ بیٹی ہے باہر ہے اس نے کوئی درخواست نہیں نہیں کچھ نہیں کوئی بات نہیں نہیں جناب ایک ساجد صاحب ہے جن کا کوئی لینا نہیں نا جانتا لیکن ہاں بڑے انفلینشل ہیں ججز کو اٹا سکتے ہیں ان کے کیسز کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان کی پیٹیشن پر ججز فیصلہ نہیں دیتے جس طرح کا کہا جائے تو وہ ججز کے پھر ساتھ جو ہوتا ہے آپ دیکھئے ان پر دباؤ آ رہا آتا ہے اور یہ ریپورٹ ہوئی یہ چیزیں کہ ان ججز نے بار بار کہا جس سے آمیر فاروکو کہ فیصلہ جاری کر دیں ہم پر پریشر آ رہا ہے پریشر آ رہا ہے آمیر فاروکو نے جاری نہیں کیا پھر ان دو ججز نے تنگ آ کر یہ ٹریان وائٹ کیس کا فیصلہ جاری کیا تو ویب سیٹ سے اٹا دیا گیا تین جج تھے کیا کوئی جج چاہے وہ چیف جسٹیسی ہو کسی ہائی کورٹ کا وہ دو ججوں کے فیصلے کو اس طرح ہٹا سکتا ہے پھر کیا اس پر کوئی نیا بینچ بن سکتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور کیا جو جج پہلے بھی فیصلے میں موجود ہو وہ دوبارہ اس بینچ میں بیٹھ سکتا ہے تو عجیب و غریب پاکستان میں کچھ بہت ہو رہا ہے تو آپ سوچئے کتنی خوفنا کے بات ہوگی کوئی بھی شخص اٹھ کے چیلنج کر دے گا فلاں جی بیٹا یہ بیٹی اس کا ہی ہے اور اس نے یہ چھپایا ہوا ہے اب وہ بندہ جی آ کر ثابت کرتا رہے اور کوئی بھی اٹھ کر آجائے کوئی بھی اٹھ کر پٹیشن دے دے یہ ہے بریاندی طور پر کیس اندازہ رگائیں آپ یہ پاکستان میں اخلاقی طور پر فیملی سنم کو تباہ برباد کر دے گا کہ کوئی بھی شخص اٹھے گا کسی کے خلاف جا کر رہا فلاں آیا جی کرتے رہے وہ تو امریکہ میں جو بھی ہے نہیں امران خان کے خلاف ایسا ہی کیس آیا تھا کسی نے چیلنج نہیں کیا کبھی اس نے بچی نے کلیم نہیں کیا لڑکی نے کلیم نہیں کیا اس کی ماں کا انتقال ہوا یا کچھ بھی ہو وہ نہیں آئی کبھی عدالت میں نہیں آئی میں جب کہہ رہا ہوں میں محمد ساجد کی طرح ہوں میں ابھی ایک پر اسرار شخصیت ہو اور جناب کر لیں اب آپ یہ حال ہو گیا تو بہرحال یہ کیس ہے جی لیکن پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس طرح امران خان کے خلاف کسی نے بھی کیس کرنا ہو الیکشن کمیشن نے کرنا ہو نون لیگ نے کرنا ہو خوابر مانے کرنا ہو ان کو ایک ہی طرح کے وکیل ملتے ہیں ایک ہی نام ملتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں تو جب وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو پلکلی اور منظر ہوتا ہے اب بقول حسنات ملک صاحب کے پوری حکومت صرف خاضی فائزہ صاحب پر چونکہ اب ڈپینڈ کر رہی ہے باقی ججز جو ہیں یا نوشری ہے ان میں ایک اور طرح کی اب سوچ آگی ہوئی ہے ان کے اندر ایک ریزسٹنس کا ایک ایلیمنٹ آگیا ہوا ہے تو وہ یہ پریشر نہیں لینا چاہتے وہ قانون انصاف پر فیصلے کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف اور صرف قاضی فائزہ صاحب ہیں جو حکومت کے ساتھ اب ہیں ورنہ تو کہانی ختم ہے اب جتنا بوجھ آپ قاضی فائزہ صاحب پر ڈال رہے ہیں کیا کا کریں گے سائفر کیس بھی آپ لے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشنل جا رہا جی یہ آٹ ٹریبنلزی بننے چاہیے ہیں ساجد صاحب بھی جا رہے ہیں تو عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں اب حکومت جو ہے ڈپینڈ کر رہی ہے قاضی صاحب پر کہ وہی جناب کوئی دکھائیں گے چند دن کے پاس رہ گئے ہیں تو اس میں وہ کوئی کام ایسا دکھا دیں گے کہ جناب ہمیں ہرے ہاتھ کچھ آ جائے گا جو پچھلے دو سال میں ایسا کچھ نہیں آ سکا بہت کوششوں کے ساتھ بڑا دباؤ ڈال کا ججز پر سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو ججز خط بھی لکھ رہے ہیں قاضی صاحب اس کو بھی ڈیلے کرتے ہیں کہ اچھا وہ آ گیا پہلے کمیشنل نہ نہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اس خط والے معاملے کو آخر کار نوٹس لینا پڑتا ہے فل کورٹ بنتا ہے اس کے بعد جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ہو رہا ہے لیکن کیا کیا کریں گے قاضی صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ